دوہزار تیز کے مناتھ یاترہ کی شروعات ہو چکی ہے صبح کی اولین ساتھوں میں آج لیفٹین گورنر منو سرہا نے جھنڈی دکھائے جس کی ریپورٹ سمیر کے ذریعہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے اس وقت کہ اگر ہم بات کریں تو یاترہ رامبن کی چندرکوٹ پہنچی ہے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے وہ یاترہ وہیں پر موجود تھی اس وقت یاترہ کہاں ہیں کیا رامبن سے یاتری آگے کی اور بڑھ چکے ہیں نویوگ ٹنل کی طرف یا نہیں سوالے سے اپ ڈیٹس دیں گے اس کے علاوہ جمہو میں جیسا کی ہم جانتے ہیں آپ کو بتا دیکھ بار پھر سے کہ جمہو میں ایسے تیس مقامات ہیں جن کی نشان دہی کی گئی ہے جہاں پر یاتریوں کو ان بھگد گھنوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے ان کے قیام اتام کی سہولیات میں اثر کی گئی ہیں ہمارے ساتھ راجن جڑ رہے ہیں جمہو سے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ یاتری وہ امناث یاتری جو جمہو پہنچ رہے ہیں چاہے ریلوے سٹیشن کی بات کریں یا بسٹین کی بات کریں تو کیا وہاں پر بھی ان کے لیے والنٹریس رکھے گئے ہیں تاکہ وہ بھٹکے نا یاتری بیس کام تک صحیح طریقے سے پہنچ پائے سمیر بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جمہو سے ان کا بھی رخ کریں گے راجن پہلے آپ سے سوال لے لیتے ہیں جواب لے لیتے ہیں بلکل سنا میں سے میں نے صبح کہا کہ LED سکرینز جو ہیں وہ جگہ جگہ لگائی گئی ہیں اور جو کنسرنڈ تھانے ہیں وہاں بھی جو ہے اس تمام جو پولیس کرمی ہیں ان کو بھی ہدایت ہے کہ یادی یاتریوں کو کوئی کوئی بھی پوشتاش کرنی ہے وہ ان سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بولنٹیر ہیں جیسے کہ تیس سے پینتیس ایسے ایسے ستھان ہیں جہاں پہ شدھالو روکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بولنٹیرز بھی لگے ہوئے ہیں اور جو ان کو جتنی ان کو کہیں جانا ہے جمہو میں آس پاس کہیں گھومنے کے لیے کہاں سے ان کو ٹرانسپورٹ کا مادہم جو مل سکتا ہے اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ وہ جا سکتے ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں میں دشن کرنے کے بعد وہاں سے آ سکتے ہیں وہ تمام جگہیں ہیں میں اس وقت یاتری نواز بھون جمعوں میں ہوں اور یہاں پہ جو دیش سے کئی کونوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ اس کے اندر بھی لنگر لگاتے ہیں اور یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لنگر لگایا گیا ہے ان لوگوں کے طرف سے جو اب 62 دن چلنے والا ہے ایسے کئی لنگر جو ہیں وہ یاتریوں کے لیے یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور یہ کچھ لوگ پنجاب سے راجستان سے مدبردیش سے یہاں آکے لنگر لگاتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کب سے لنگر لگاتے آئے ہیں جلدو پنجاب سے آئے ہیں یہاں لنگر تو اپنا دیکھ رہی ہے تیس سال سے پروپر چل رہے ہیں تیس سال سے چل رہا ہے پہلے اور اب کیا بتلاب آ گیا پہلے میں بہت باتلاب آ رہا ہے چینجنگ ہونتا جا رہا پہلا کچھ سہور تھا جہور کچھ ہے بابلیک بڑھ دی جاری ہے اپنے بڑھ رہی ہے پہلے کتنی تھی پہلے تھوڑی کام آبات ہونتے زیادہ ہوگیا اچھا لگ رہا ہی تو انگا کہنا ہے کہ تئیس سال ہو گئے ان کو یہاں پر لنگر لگاتے ہوئے تہلے جو لوگوں کی سنخیہ کم ہوتی تھی لیکن اب پرتیورش یہ سنخیہ بڑھ رہی ہے جو کی آستھا کا ایک کیندر سب کے لیے ہے بابا امرنات کی کیف شرائن پر درشن کرنے کے لیے ملک کے کونے کونے سے جو شردھالو ہیں وہ آتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہو میں ایک فیسٹیول کا محول ہے اگر آپ جمہو کی سڑکوں پر نکلیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایسے بینرز دکھیں گے ایسے جو سائن بورٹس دکھیں گے جو امرنات یادلیوں کا سواگت کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے اور یہی ایک تہاں سے جمہو میں ایک بکتی مائے محول جو ہے وہ بن چکا ہے حالکہ جمہو جو ہے وہ مندروں کا ہی شہر ہے اور یہاں آ کر شردھالوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ کئی انہیں جگہوں پہ جا کر بھی کئی اہم مندر جو ہیں ان کے درشن کر پاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی انتظام کیے گئے ہیں اور یہ دیکھئے ابھی بھی جو یہاں پہ انتظام میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ آج پہلا دن ہے اور یہاں پہلے دن ہی یہ تمام جو ان لوگوں نے بیوستہ جو اپنی کرنی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو اگر لے کر جاؤں گا کہ آپ کو دکھاؤں گا تو یہ یاتری بیس کیم سے سیری طور پر تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ملک کے مختلف حصوں سے آئے لوگوں نے لنگر لگا رکھا یہ خوبصورت تصویر ہے ہم آپ کو ایسی دکھاتے رہیں گے اور سمیر آپ کا روخ کروں گی اور جانوں گی کہاں پر آپ موجود ہیں لیکن بیلال کا روخ کر لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بیلال رامبن سے جوڑ چکے کیونکہ آپ سے کچھ دیر پہلے چندرکوٹ پہنچی تھی یاتری پہنچے تھے بیلال کیا اس وقت یہ جتھا آگے کی اور بڑھ چکا ہے یا پھر ابھی بھی یہ یاتری یہاں پر موجود ہیں بلکل بلکل سنا دیکھئے جو پہلے بالٹال بیشتہ وہ نکل گیا تھے اس وقت پہل گام بیچ بی چندرکوٹ میں میرے پیچھے کے آپ پورے انتظام دیکھیں گے کہ سیکیورٹی فورسز اس وقت یہاں سے پوری یاتری کو کلیر کر چکی ہے اور یہ گاریا جو ہے یہاں کی سفر پہ جمہو ساری نیشنہ یہ بنی کر چکی ہے اور ان کا سفر یہاں سے آگے بڑھتا ہوا رامبن ٹاؤن کو کرس کرے گا پھر رامسو سے کرس ہوتا ہوا یہ سیدھا ہی بانی ہال رامبن گاؤن پہنچے گا وہاں پر یہ یاتری کا جتھا ہے وہاں سے آگے وادی جو ہے وہاں کی سیکیورٹی فورسز وہاں پر اس کو وہاں سے آگے اسکارٹ کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو امرنات یاترہ کا جو جلہ رامبن میں آج صبح سے سوادت تھا وہ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے سفر جو ہے آگے کچھنا ہو چکا ہے روانہ ہو چکا ہے جو دونوں بیچز ہے چاہے پہلگام بیچ کی ہم بات کریں یہاں بالتال بیچ کی بالتال بیچ پہلے نکلا تھا تو یہاں پورے پولیس سبھی آئلکار جو ہے یہاں موجود ہیں اور سبھی لوگ کی بات یہی ہے کہ ہائی دے پر شفر یادری کا وہ خوشل منگل رہے اور ان کے کھانے پینے اور رہنے کا تمام طرح انتظامہ جو ہے وہ دلہ رامبن میں کیے جا چکے ہیں ہم آگر بات کر یادری نواز چندرہوڑ کی تو بیٹ وقت پچیس اوپراد کے روپنے کی جگہ وہاں پر ہے دوارہ کا سترکو بارش کی صورتحالی سی اور اور بات یا پہل کام میں بارشی ہو جنا ہوگی تو اس سنسلے میں یادریوں کو یہاں روکا جائے ساتھ اس کے لئے کوئی اچھوڑی جو ہون جواب ہے اور ابھی جو ہے یادریوں کا جو یہاں سے آگی کا سفر تھا وہ روانہ ہو چکے وہ اپنی منزل بڑھ رہے ہیں اور پر آگلے پڑھاؤ کی طرح چندرکوٹ رامبن سے یادری نکل چکے ہیں اگلے پڑھاؤ میں کتنا وقت پہنچنے میں لگے گا یہ ہم آپ سے جانیں گے سمیر اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں جو کی کافی بھیر بار والے علاقے میں لگ رہا ہے سمیر آپ اس وقت کہاں پر موجود ہے اور آپ کے پوشت میں